اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر غناہ کی سزا اللہ تعالیٰ موخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائز ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے کیوں کر اس کی سزا اللہ موت سے پہلے گناہگاروں کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے اس خوالے سے ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو غناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے اور ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا غناہ نہیں جس کا مردکب زیادہ لائک ہے کہ اس کو اللہ کی جانب دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے مذکرہ حدیث میں تین غناہوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں خبردار فرما دیا کہ یہ تین غناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا کی زندگی میں بہت جلد انسان کو مل جاتی ہے ان غناہوں کا جو وبال اور عذاب آخرت میں ہونا ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے جن غناہوں کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہے ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پنجھنا ہے اس سرسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں مذکورہ بالا حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا کبیرہ غناہ ہے ایسے ایک انغار کو اللہ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں جنہوں نے اس کی پروش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا خود کمانے کھانے لگا تو اب ماں باپ کے سارے حسنات بلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہگاروں کو ملول کیا جاتا ہے جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی بات نہیں ملتی گناہ کبیرہ میں بھی والدین کی نافرمانی شامل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے جو آخرت تک چلتی رہے گی یہ بات والدین کی نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی حطات کا حکم دیا یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق قلب والدین کا درجہ ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سماح ہے وہیں اس میں دنیاویوں کے لیے بھی درس و نصیت ہے تاکہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا حق ان کی خدمت سے مو نہ پھیرے ان کو کھلانے پلانے اور ان پر غزب نہ کرے خاص طور پر جب دونوں بڑے ہو جائیں تو دیکھ بال میں کوئی کتاہی نہ کرے کام کاج کرنے اور کھانا سے معذور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگداشت کرے وقت پر کھانے کا انتظام کرے جو خود کھائے انہیں بھی کھلائے مگر عام طور سے بڑے ماں باپ کی خدمت میں کتاہی دیکھنے کو ملتی ہے خود بھی والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں